السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے لڑکی کی شادی کیلئے انشورنس کیسا ہے انشورنس کے بارے میں بیانیں دوستو آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے اور دوستو کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ایڈوکیٹ محمد فیہ سعید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں آپ لوگ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں دوستو جن کو انشورنس کے بارے میں پتہ نہ ہو وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں میں نے سنایا کہ جس چپ کو زیادہ بیٹے ہو جاتے ہیں وہ ان کے نام سے لائسی کھلتے اور وہ ان کو لگتا ہے کہ آگے چل کے میں ان کی شادی نہیں کر سکتا تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے جائز ہے تو اس کا بھلا سکتے میں نے سوال کہا کہ جن لوگوں کو بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور وہ جو ہے بولتے ہیں کہ ان کی شادی ہم نہیں کر پائیں گے لہٰذا وہ اس طرح سے وہ لائسی نکال لیتے ہیں اور کسی علم نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے دیکھیں یہ جائز نہیں ہے سب سے پہلے چیز تو یہ کہ بچیوں کے شادی میں پیسہ لگتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے ایسا محول بنا دیا تو میں حقیقت سے ہٹ کر بات بھی نہیں کروں گا کہ لگتا ہی نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن حقیقت پر میں اپنی بات کر رہا ہوں شریعتاں تو پیسہ لگتا نہیں لیکن میں اور آپ جانتے ہیں ان کے شادی میں پیسہ لگتا ہے اس کے بغیر آج کر نوجوان راضی نہیں شادی کرنے چونکہ ہمارے نوجوان جو خوام تھے کمانے والے بھیکاری بن چکے ہیں تو بیٹیوں سے وہ لینے والے باپ مجبور ہیں تو اب مجبوری سے وہ ڈر جاتا ہے بیٹیاں زیادہ ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھی بیٹیوں کو باپ کمزوری کیوں سمجھتا ہے میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی حالی میں میرے ساتھ ایک واقعہ اور بڑا مجھے عجیب لگا اس واقعہ کو سن کر کہ ایک صاحب تھے دو لوگ بات کر رہے تھے میرے سے کوئی دارے کسی نے بات نہیں کی وہ آپس میں کر رہے تھے سن کے تعجب ہوئے ایک شخص آیا اور آ کر میرے ساتھ میرا لڑکا تھا تو کہا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا خوبصورت بچہ ہے وہ تعریف کرنے میں نے کہا ماشاءاللہ اور وہ رو رہا تھا اس کو سمجھانے لگاؤں تو اس کیا دیکھ دیکھ دوسرے صاحبہ میری سے بات ختم ادھر چلا گیا ہو دوسرے نے کہا رہے تیرے بھی تو بچے ہیں نا چار بچیاں بلے میرے کو چار لڑکیاں میرے کو تو اس نے کہا رہے چار نہیں چاہتے کو پانچ دیں نا بلے ایک مرگی نا بلے کیسے کیا ہو تیسر نمبر والی مر گئی بلے بیمار تھی اب چار ہیں نا اس لئے میں چار بلا بلے وہ بلنے لگا رہے میں کو بتائے بھی نہیں اور تو اتنے میرے ساتھ رہتا کتنے لڑکی مر گئی اس کا انتخال ہو گیا جو پیدا ہوئی تھی وہ کیا بلے نہیں پیدا نہیں بلے تیسر نمبر کی بلے اور کچھ تبھی اس کو فالت آ گیا تھا دماغ میں اس کے مر گئی بلے بلے ختم ہو گیا بلے تو مجھے امیزنگ لگنے لگا کہ اس نے جتنی اہمیت میرے لڑکے کو دی اپنے بچیوں کو بھی اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا دہر چیز ہوتے ہیں میرا لڑکا تو اس کے لئے کوئی بھی نہیں ہو رہا لیکن لڑکوں کی جو اہمیت بنیوی ذہن میں لوگوں کی اور لڑکیوں کا جو مسئبت آ گئی ہے تو تو وہ ذہنیت سب سے پہلے ہو گئی ہے آپ سے ہم نے یہ خامخہ کہا کیا جو تین لڑکیوں کو اور جو دو لڑکیوں کو ہے نا یا دو بہن تین بہنوں کو اور دو بہنوں کو پالے ان کی کیفالت کرے ان کو تعلیم دے ان کو تربیت دے ان کا نکاح کر دے وہ جنت بن جائیں گے جنت پھکڑ چاہتے ہو تم الائیسی کو دینا چاہتے ہو جنت ہاں الائیسی کو دینا چاہتے ہو اپنی جنت اسی کا تو حجر ہے تمہارا تو محنت کرو کوشش کرو اللہ ان کے نصیب سے رسک دیں گا تم کو اگر ان کی شادیاں مال سی ہونے والی اور یہ مجبوری آج کے سماج کی تو اللہ وہ بھی دیں گا تم کو دیکھو تو صحیح لیکن ہم نے کیا کہ اپنے آپ کو رزاق سمجھ لیا رسک ہم دیتے نا ہم مناتے اپنا رسک اب رسک چونکہ میں بناتا ہوں تو میرے پاس تو رسورسز کم ہے رسک کے تو لہذا آپ مجھے دوننا رسک کے تو اب جو الائیسی کی طرف اور پتہ نہیں علماء نے کسی اس کی اجازت دے دی تاجب ہے اور میں بھی ایک مفتی صاحب کو جانتا ہوں بچاروں نے ایک بار اکھیلے میں بہرحالی ہے پبلک میں تو نہیں کہتے تھے کسی نے کہا کیا فائننس پر گاڑی لینا جائز ہے اب شاید انہوں نے لے رکھی ہوں گی تو اللہ ان پر رحم کرے تو کہا اگر فائننس پر ہم گاڑیاں نہیں لیں گے تو انڈیا کی ایکنومی کیسا بڑھیں گے میں نے کہا بڑی فکر ہے ترک ایکنومیسٹ کو احترام اپنے جگہ لیکن تجھے بڑی فکر ہے جس چیز کے تعلق سے اللہ نے اعلان جنگ کیا مشرق کے خلاف بھیلانے جنگ نہیں سود کے خلاف بھیلانے جنگ اور تم بلتے ہو انڈری کے ایکنومی بڑھانے کے لئے سود لو تم بڑھاوہ دیتے ہو لوگوں کو سود کے طرف سود کے نقصانات کیا ہوتے ہیں یہ ہم تصور نہیں کر سکتے مانو آپ آج دنیا کی بدحالی کی ایک سب سے بڑی وجہ صرف سود ہے صرف سود ہے سب سے بڑی وجہ بدحالی کی آج اور اتنے انسان جو مارے جارے ہیں انہیں صرف سود کے وجہ سے مارے جارے ہیں اس لئے کہ جہاں سود ہوتا ہے وہاں جنگ اور خون ریزیاں ہوتی ہیں اس لئے کہ اگر وہ نہیں ہوں گی تو سود پر پیسہ لیں گے کون اور دیں گا کون جنگ ہوں گی تو لوگ سود پر پیسہ لیتے ہیں جو لوگ دینے والے بیٹھے ہیں جنگیں کراؤ ہتھیار بیچو وہ پیسہ کریں گے آپ سنگے زمانے یہودی کیا کرتے تھے دو ہی تجارتی تھی خجور کی باغات بھی تھے لیکن اصل دو تجارت ایک سود پر پیسہ دینا اور دوسرا سب سے اچھے ہتھیار بنانا آسر خجرج کو لڑایا ہتھیار بھی دونوں کو سپلائے کرتے تھے سود پر پیسہ بھی دونوں کو دیتے تھے اندازہ لگائی سودی ہے سمجھتے نہیں سود کے نظام دے دیا آپ نے یاد کی بھر تیری بچیاں جاؤ تم کر لو لائسی نکالو لائسی کیا یہ سود ہے آپ کو جو دس سال بعد اتنا مل رہا اتنا مل رہا اور سود کے ساتھ جھوٹ بھی ہے ملتا نہیں کچھ امریکہ میں یہ سب پولیسیاں میچور ہونے کا ٹائم تو تھا جو یہ غبارہ پھوٹا پورا کسی نے 20 سال پہلے جاب کو لگا تھا نوجوان گورنمنٹ جاب پر تو وہ پیسہ کارتا تھا اپنے اس کے اندر سے کتنا کارت رہا ہے 500 دولارز پر مند کتنا ملیں گا اب اس سال بعد 50 لیک 5 ملین ڈالرز انویس کیا تھا 5 ملین آتا تھا ایک اکنامی پوری گئی بیل آؤٹ ہو رہی ہے وہ بیچارے جنہوں نے پورا سرمایہ اپنا لگا دیا تھا انشورنس میں اور اس میں کی ان سے ہم کو آخر وقت میں پولیسیز کا ریٹرن ملیں گا آج بھیکاریوں کے زندگی گزار رہے ہو بڑے لوگ جنہوں نے پوری زندگی اپنا پیسہ لگا دیا گورنمنٹ کے بیچے اواما گورنمنٹ بلڑ رہی ہے ہم پاس پیسہ نہیں ہم خود 1000 1000 بیلین لے کے بیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ کمپنی بیل آؤٹ ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو لیکن ہم ہی تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جہاں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح سے یہ بھی ایک نیا وہ ہے کہ بچی ہیں بہت ہو گئے تم کو لہذا بوجھ بہت زیادہ ہے یہ تم نہیں کر پاؤں گے دیکھیں رضا دینے واللہ ہے اگر اس نے اولاد دی ہے آپ محنت کیجئے اور آپ کوشش کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے نصیب سے اگر وہ غلط بھی ہے دینا لیکن کیا کریں مجبوریاں دینا آج کب شادی نہیں ہوتی تو اللہ آپ کو کروا دیں گا اس نے انتظام انشاءاللہ اور پھر جنت اسی لئے تو کہا گیا ایک مافکانہ تین اور دو بیٹیوں کا عبداللہ بن عباس فرماتے اگر رسول اللہ سے ایک کبھی پوچھا جاتا تو انشاءاللہ آپ ایک کے لئے بھی جنت کہتے ہیں اور حدیث میں الفاظ کیا جو تین لڑکی ہیں اپنی بہنوں کی لڑکی ہیں اپنی بہنوں کی کہ فعلت کریں پالے اور پرورش کریں اور نکاح کریں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوں گا پڑو سی تو ایک صحابی نے کہا اللہ الرسول دو کے لئے کیا ہے تو کہا دو کے لئے بھی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ سم سے ایک کے بارے میں پوچھا جاتا نا تو آپ یہی جواب دیتے ہیں تو پھر وہ الائی سی لے جائیں گی جنت کیوں دینا چاہ رہے ہیں کرو کوشش اپنے بچیوں کے لئے لڑکیوں تو تیسی کرتے ہوگا لڑکوں کیا پڑھاؤں گا الائی سی نکال لو لڑکیوں کو حقیر سمجھ کے کرتے ہیں نا ہم لوگ تو یہ حقارت کی پہلے ذہنیت آپ چھوڑے اور دنیا کی جو فطرت اس فطرت کو تو باقی رکھو یہ بھی ایک شرم کی بات ہے دنیا کی فطرت کیا ہے چلو مجھے بلو مرغیاں ہونا مرغیاں مرغیاں انڈے ملیں گے بکرے ہونا بکریاں ہونا بکریاں گائے ہونا بیل ہونا گائے ہیلے ہونا بھیسے ہونا بھیسے بھیس دودھ دیں گی بچے دیں گی وہ کلگا تو ایک ہی رہتا بندہ ہوا ہونا بھی نہیں زیادہ اپنے پانکے رکھ دوست ایک ہی ہے بائل ایک ہی رہتا لیکن کیا چاہیے آپ کو بیسے چاہیے بکریاں چاہیے بکریاں ہونا بکریاں ہونا مرغیاں ہونا ہے نا مرغوں سے نہیں مرغائے کر رہتا کئی مرغیاں رہتا ہے نا ایسی ہے نا تو میرا یہی سوال ہے یہ فطرت کو باقی ہے لڑکے چاہیے لڑکیاں فطرت تو یہی ہے نا دنیا میں ہر چیز میں فیمیل کے طرف ہمارا رغبت ہے کیسی عجیب بات ہے نا تو یہ بہت بری بات ہے کہ لوگ اور اس میں افسوس اس پر بھی ہے کہ عورتیں خوش شامل ہیں خود عورت عورت کی پیداس کو کوشتی ہے ساز کوشتی ہے اپنی بہو کو خود عورت عورت کی پیداس کو کوشتی ہے کتنی عجیب بات ہے نا ہم جنس لوگوں میں کیا ہوتا ذرا تعلقہ تھوڑے زیادہ رہتے ہیں نا مرد مرد ہے تو وہ لیں مرد مرد کو سپورٹ کریں ایسا ہوتا نہیں مرد عورت آگے تو اس کو ہی سپورٹ کرتا بہر یال لیکن لیکن عورتیں عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے نا ہم جنس کی جو فطرت ہے تو ہم جنس ہو کر وہ ساز بھی عورت ہے اور اپنی بیٹ پوتی کی پیدایش پر بہو کو برا بلتی افسوسناک سیچویشن نہیں ہے تو بہت بری سیچویشن ہے اس امت کی تو اس چیز کو سمجھ کم از کم عورت تو عورت کے دیفنز میں کھڑی ہوا کر کیا رہی پوتی آئی نا ہاں اس کی جنس آئی اور پھر انسان چاہتا ہے اور دیکھ دنیا میں محبت بھی عورتیں زیادہ کرتی دادی کا پیار ہونا نانی کا دولار ہونا ہونا نہیں ہونا ماں کا پیار ہونا اس کے بعد بیوی کی محبت چاہیے بیٹیوں کی علفت چاہیے جو اپنے باپ سے اسی خدمت چاہیے لیکن پیدا نہیں ہونا یہ سب نے یہ تو دادی بنیں گی یہی نانی بنیں گی یہی بیوی بنیں گی یہی بیٹی بنیں گی یہی بیٹی بنیں گی نا کسی کی پھوپیاں چاہیے آپ کو رشتہ اور تو پھوپو نہیں آئے بھی تو تو رشتہ نہیں ہو سکتا خالہ بغر کام نہیں ہو خالہ کا مقام تھوڑا پھوپو سے کم اسی اعتبار سے حالانکہ شریعت میں وہ ماں کے برابر لیکن چونکہ باپ کی نیزبت ہے نا خالہ پھوپو سے پھوپو نہیں آتا پھر پھوپو کا پیار چاہیے تو پھوپو نہیں چاہیے لیکن یہ بچی پیدا ہوں گی تو کل کسی کے پھوپی بنیں گی کسی کی چاچی بنیں گی کسی کی مامی بنیں گی کسی کی خالہ بنیں گی کسی کی دادی تو محبت تو پوری عورتوں کی چاہیے مرد کو زندگی میں لیکن پیدائش پہ اس کو بڑی نفرت دوتی ہے اس کی بڑی عجیب بات ہے بہت سمجھنے کے ضرورت ہیں لہٰذا وہ ذہنیت کو نکال دے تو مسئلہ حل ہو جائیں گا اور رہا اس کا انشورنس یا وہ کرانا پولیسی بالکل قطع جائز نہیں ہے